چاہتوں کا جہان زندہ بار میں پڑھتا ہوں آپ سب کی شرکت ہو چاہتوں کا جہان زندہ بار اس اکولا کی شان زندہ بار اس اکولا کی شان زندہ بار تجھ میں ٹیپو کی جھلک آتی ہے میں سرے سچے ہو تو سن کے بتانا تجھ میں ٹیپو کی جھلک آتی ہے یار ساجد پتھان زندہ یار ساجد پتھان زندہ بار چاہتوں کا جہان زندہ بار لیکن یہ ایک ایسا دور ہے جب ہماری آنکھوں میں چھپیس جوانوں کی شہادت سکمہ میں اس کے بعد کشمیر میں جو ہمارے جوانوں کے سر کاٹے جانے ہیں لیکن لب لے کر لکھنے کی باتیں کرنے والے لوگ نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں میں چار دوسرے بڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے دیکھ کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ دلی تجھ پر نہ مردوں کا قبضہ ہے دلی تجھ پر نہ مردوں کا قبضہ ہے کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا ایک ایسے وقت میں میں یہاں تھا ہوں جب ہمارے دیش کے بڑے ٹی وی چینل کے لائیو ٹی ویٹ میں ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی پارٹی کا پروکتہ اس پوک پرسن لائیو ٹی ویٹ میں شہید پرمجیت کی بدوا کو بیوا سے چھوٹ بولتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پتی کی شہادت کا بدہ لے لیا گیا ہے اور دوسرے دن ہمارے دیش کی ملٹری کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے آپ سوچئے کہ حالات کہاں آگئے ہیں یہ سیاسی چہرے کس طرح سے ہماری شہادتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں کبیتو فیل چطرمیدی نے ایک شہر کہاں کہ بولندی کا نشاہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے ہوا اڑتے ہوئے پنچھی کے بازو توڑ دیتی ہے سیاسی بھیڑیوں تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے توایف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے توایف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے ایسے وقت میں آپ کے بیچ کھڑاؤ کر کے کہ سورج لہو لہان پڑھا ہے چاہت کا ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ایک کشمیر سمھالے نہیں سمھلتا ہے کہ ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ایک کشمیر سمھالے نہیں سمھلتا ہے اور پلوچستان کی باتیں کرتے ہیں اور پلوچستان کی باتیں کرتے ہیں کہ تین سال میں کوئی سبق نہ دے پائے تین سال میں کوئی سبق نہ دے پائے رشتوں کا احساس تلق نہ دے پائے رشتوں کا احساس تلق نہ دے پائے تین سال پہ اب وہ بھاشن دیتے ہیں جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے آجا جا آجا جا آجا جا آپ اٹھیں بیٹھیں اس سے اچھا ہے کہ پہنا کے پلوچست دیں تاکہ میں سلسل آگے بھا رشتوں کا احساس تلق نہ دے پائے تین سال میں کوئی سبق نہ دے پائے تین سال پہ اب وہ بھاشن دیتے ہیں جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے بہت شکریہ بہت محبت ہے مشکلے ہیں وقت تو تھوڑا سا برا ہے لیکن آپ نے اگر اپنا کردار ویسا بنا لیا جس کردار کے لیے آپ جانے جاتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی وقت مشکل نہیں ہوتا میں چار دوسرے پڑھتا ہوں کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو سہی تم نگہبان بن کر جیو تو سہی سچ کی پہچان بن کر جیو تو سہی تم نگہبان بن کر جیو تو سہی یہ زمانات بل سے جھکائے گا سر جیو تو سہی تم نگہبان بن کر جیو تو سہی یہ نگہبان جیو تو سہی تم نگہبان جیو تو سہی جیو تو سہی تم نگہبان یاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے کس میں دم سے عذابند کروائے پھر سچا مصرے لگے تو ایک ہاتھ اٹھ جائے کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے کس میں دم سے عذابند کروائے پھر اپنی مسجد کو آباد تو کیجئے مصرے اپنی آباد تو کیجئے مصرے اپنی آباد تو کیجئے رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے مصرے اپنی آباد تو کیجئے مصرے اپنی آباد تو کیجئے مصرے اپنی آباد بچے نے گنڈی کا لائسنس دے دیا ہے لوگ پریشان ہیں تھانوں میں گھس کر کے بھیڑ مارپیٹ کر رہی ہے ایس ایس پی کے بچے سہارنپور ایس ایس پی کے بچوں کو گائے کے پیچھے چھپ کر کے اپنی جان بچانی پڑی گنڈوں سے لیکن اس سب کے بیچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں سے یہ پیغام میرے صوبے تک جانا چاہیے کہ نہیں مایوسی کفر ہے دونتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں مایوسی کفر ہے میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ نفرتوں کا جو دریاں چڑھا رہا نفرتوں کا جو دریاں چڑھا رہا ایک چٹ ہو کے دریاں کا رخ موڑ دو ایک چٹ ہو کے دریاں کا رخ موڑ دو کیسا جڑتی انساں تیرا والے ہو تم کیسا جڑتی انساں تیرا والے ہو تم ہے قسم تم کو مایوسیاں چھوڑ دو ہے قسم تم کو مایوسیاں چھوڑ دو ایک چٹ ہو کے دریاں کا رخ موڑ دو کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو اس طرح حوصلے آزمایا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو دو نیوالے بھلے تم ہی کھایا کرو اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو مشکلیں دیکھ کرو متے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو مسکرا ہے اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو یہ بات آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل سیاست سے نہیں نکلتا ہے دنیا کے ہر مسئلے کا حل سیاست نہیں نکال سکتی اگر سیاست نکال سکتی تو پچھلے 65 سالوں میں ہمارے پاس ایک سے ایک رہبر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رہنمائی نہیں رہی لیکن ہر مسئلے کا حل سیاست سے نہیں نکلے گا جب تک زلو میں ڈپٹی کلیکٹر بن کے کلیکٹر بن کے سپرینٹرنڈنٹ آپ پولیس بند کے جوڈیسری میں میڈیا میں ہر جگہ نہیں بیٹھو جو تمہارے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا صرف سیاست سے حل نہیں نکلے گا رہنمائی کیا کرے گا آفیسرز کو کون ہی تو کرے گا جاگر کے آفیسرز میں بیٹھے کام کروانے کے لیے لڑائی کرے گا منتیں کرے گا چورنی کرے گا اس سے زیادہ کیا کرے گا آپ کا رہنمائی لیکن اگر آپ زلو میں بیٹھو گے کلیکٹر بن کے بیوروکریسی کا حصہ بن ہوگے تو انشاءاللہ چیزیں بدل جائیں گے اس کے لیے اور آپ یقین کریں میں اس لیے بھی ساجد بھائی کے مشاعرے میں بنا کوئی شرط رکھے میں پچھلے تین چار داتوں سے مسلسل سفر کر رہا ہوں آج بلکل تھکا ہوا سا تھا لیکن جب ساجد بھائی نے کہا کہ امران بھائی حاضری لگانی ہی ہے آنا ہی ہے میں نے ساجد کو کبھی بھی ایک کورپوریٹر سمجھ کر کے ان سے بات نہیں کی نہ جانے کہ یہ شخص بینہ تاج کا عامدار نظر آتا ہے مجھے میں تو یہ چاہ رہا ہوں میں تو یہ چاہ رہا ہوں اکولہ والوں کہ جب اتنا خوبصورت سر رہے پر اتنا زندہ در انسان تمہارے لیے لڑنے والا انسان تمہارے بیچ میں موجود ہے تو ایک ایسا پریشر کریٹ کرو کہ پارٹیاں مجبور ہو جائیں اندار کا ٹکٹ دینی کے لیے اور آپ چند کر کے پہنچائے اسمبلی میں آپ اس دن اپنے بیچ کے اس شخص کو اسمبلی میں پہنچا دو گے انشاءاللہ تمہارے مسئلوں کے لیے وہاں بھی لڑنے والا ایک شخص موجود ہو جائے گا اور میں دعا دیتا ہوں شائر کہ زبان اللہ پتہ نہیں کب قبول کر لے اور میں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ میری بات تائیت کریے گا میری بات تو مہر رگائیے گا کہ آنے والے وقت میں دیکھئے کانگریز پارٹی کی لیڈرشپ پیٹی ہے اور میں اسی لیڈرشپ پر نہیں لکھوں گا میں وعدہ کر رہا ہوں ساجد بھائی ضرورت پڑی تو آپ کے لیے دلی والی لیڈرشپ سے بھی مل کے کہوں گا کہ نہیں ساجد کو ضرورت ہے سمبلی لیکن آپ کو بھی دیکھئے ایک چیز بہت ذمہ داری سے سمجھ لیجے گا یہ جو دور ہے دو لائن کھچ گئی ہے ایک طرف ایک صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ پندرہ پرسنٹ مسلمانوں متحد ہو جاؤ ایک طرف دوسرے صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ پچاسی پرسنٹ ہندووں متحد ہو جاؤ میں آج یہاں اس ڈائیس پہ کھڑا ہو کر کے ٹیپو سلطان صاحب کی یاد کے مشاعرے میں کھڑا ہو کر اس وقت کے ہندوستان کو یاد کرتا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ ایک شخص کہتا ہے ہندو متحد ہو جاؤ وہ ہندو وہ مسلمان جو میزل کے رہنا چاہتے ہیں پھر ان کے لئے جگہ کہاں مجھتی ہے ہم اس ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں میری نظر میں ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جو تو گڑیا کی تقریروں سے بنتا ہے میری نظر میں وہ ہندوستان نہیں ہے جو بخاری صاحب کے فتحوں سے بنتا ہے میری نظر میں تو ہندوستان وہ ہندوستان ہے کہ جب ممبئی اٹیک کے بعد ممبئی کا پورا مسلمان ہکٹھا ہو کر کے لکھن طور پر حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دسنانے کی انجازت نائیں گے میں اس ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہوں میں اس ہندوستان کا خواب دیکھتا ہوں صاحب اور اس ہندوستان کے لئے محنت کرتا ہوں اس ہندوستان کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے خلاف میچ ہوتا ہے چاہے پہلے بلے باز کامران اکمل کو اٹھ کرنا ہو یا آخری بلے باز میں سواہ الحق کو گین لے کر کے زہیر خان دوڑتے ہیں میں اس ہندوستان کا خواب نہیں دیکھتا ہوں جس میں آپ ایک ملک کو ٹارگٹ کرتے کرتے ہیں پوری قوم کو ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں میں تو اس ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہوں کہ سکمہ آٹائک کے وقت جب تین سو نقسلی دیر سو جوانوں کو گھیر لیتے ہیں تو بلند شہر کا ایک بیٹا شیر محمد اپنی جان جو پھر میں ڈال کر کے انہوں گولنا باتا ہے میں تو اس ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس مغالتے میں بلکل مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں یہاں پر عشوک لہانے صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ بھی اس مغالتے میں مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں کیونکہ نجیب کی تلاش کے لیے دلی کے بسند کھنے تھانے کے باہر جس لڑکے نے سب سے زیادہ لاتھی کھائی ہے پولیس کی اس لڑکے کا نام مہیت پانڈے ہے آپ بھی پہچانیے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو طاقت دیجئے ایسے لوگوں کو آپ گجرات 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 چلاتے ہیں لیکن سچ میں گجرات کے مسئلے کو جو عدالت تک لے جاتی ہے وہ شخصیت کا نام تیستہ سی تلبار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے پہچانیے ان چیزوں کو نفرت والی طاقتیں یہی تو چاہتی ہیں کہ دو لائنے کھٹ جائیں کچھ لوگ ایک طرف ہو جائیں کچھ لوگ ایک طرف ہو جائیں تاکہ دونوں کی دکانیں چلتی رہیں وہ دکانیں بند کرنے کی ضرورت اور وہ دکان تب بند ہوگی جب آپ پڑھیں گے لکھیں گے آپ کی رہنوائی نہیں چاہتی کہ آپ پڑھیں لکھیں آپ پڑھ لکھ جائیں گے تو نعرہ کون لگائے گا نعرہ نہیں لگے گا تو دکان کیسے چلے گی پڑھئے لکھئے اور پھر سمجھ کر کے اپنے لئے لڑی ہے اپنے قوم کے لڑی ہے اپنے ملک کے لئے لڑی ہے ضرورت آج اس بات کیا چکے کہ مشکلوں میں بھی یوں مسکرایا کرو دونی والے بھلے کم ہی کھایا کرو اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو ایک نئی سی نظم سناتا ہوں آپ کو صبح کے پانچ بجے کے آس پاس ایک شخص اوور ڈرگ کی وجہ سے اٹھتا ہے اور پھر ایک فیڈ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی دکان چل پڑتی ہے سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی چینلز تک ہر جگہ ساہد بہنس کا مددہ بن جاتے ہیں حالانکہ وہ شخص یہ بھون جاتا ہے کہ جس محمد رفی کے گانے گاہ گاہ کر کے اس کی دکان شروع کی وہی محمد رفی خانہ کعبہ میں آزان لینے کی حسرت لے کر اس دنیا سے چلے گئے اور وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ نہیں صاحب بند ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے نیند میں خلل پڑتا ہے میں نظم سناتا ہوں آپ کو صاحب کہ کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان آرتی اور ازان سے مل کر جائے آپ کی طرف سے یہ پیغام پورہ ہندوستان لے اور یہاں سے تقریباً پانچ سیزو کلومیٹر کی دوری ہے پہنچائیے ان کے کانوں تک پورٹ پڑتا ہے عمران کہ کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان آرتی اور ازان سے مل کر بنے ہے ہندوستان کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان آرتی اور ازان سے مل کر آرتی اور ازان سے مل کر بنے ہے ہندوستان کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان کہ لمحے بھر کی آسان لگے ہے تجھ کو گناہ کر دی لمحے بھر کی آسان لگے ہے تجھ کو گناہ کر دی آپ لوگ تعلیمت بجائیے گا اور نہ نیچے گننے کا خطرہ رہے گا آپ پکڑ کے رکھئے جہاں پہتے ہیں پس نیچے والوں پہ ذمہ داری لاغو ہوتی ہے کہ آپ سب کے دعائیں پہلے ہیں میں بڑھتا ہوں کہ لمحے بھر کی آسان لگے ہیں تجھ کو گنڈا گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں چھے لے ہیں بے تردی وہ جو شکولہ سے کم نظر آرہا ہے جو اکولہ میں نظر آتا ہے تھکے آگے اس جنون کے ساتھ سنیے میرے ایک دوست ہے مکسود صاحب دلی پہ رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اکولہ کے مشاعرے کو صرف اس لیے سننے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں کا جو جنون ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا اور وہ میرا پچیسو ہزار روپے کا ٹکٹ خرچ کروا کرتے ہیں اس مشاعرے کو سننے آئے ہیں تو انہوں نے جنون کم نظر آئے پچیسو ہزار روپے کا ٹکٹ کا پیسہ حصول کروا دیجئے گا میں پڑھتا ہوں صاحب کہ لمحے بھر کی آزاں لگے ہیں تجھ کو گناہ گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں چھیلے ہیں بے دردی کہ گائک بابو گائک بابو پہ ہم نالا یک ہے تیرا پیان کبھی نہ ہوگی بندو ازاں کبھی نہ ہوگی بندو ازاں ہوگی بندو ازاں کبھی نہ ہوگی بندو ازاں آرتیا رزاں سے مل کر آرتیا رزاں سے مل کر بنے ہے ہندوستان کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان مہمون صاحب بیٹے ہیں ایک لمحہ بھی سونے نہیں دیا اس شکس نے بجھے ہر پانچ منٹ میں تین لوگوں کو لے کر کے سلپی بھی چھوانے کے لئے آئے رہے تھے بہت خوبصورت بنویا ہے سلام ان کو آپ کی کریٹیوٹی بہت خوبصورت ہے بہت پیرا توقائے مرے لئے کہ لمحے بھر کی ازان لگے ہیں تجھ کو گنڈا کر دی اللہ خیر کرے اتنے خدرناک سامین ہے کہ آپ ہی ادھر والوں کو مطمئن کرنا چاہو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں ادھر والوں کو مطمئن کرو تو ادھر والے ناراض ہو جائیں میں چاہ رہا ہوں کہ سارے لوگ ایک ساتھ مطمئن ہوں تو مجھے بھی لگے کہ میرا مانہ کامیاب رہا میں پڑھتا ہوں لمحے بھر کی ازان لگے ہے تجھ کو گنڈا کر دی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں چھیلے ہیں بے کر دی گایت بابو بے حد نالائک ہے تیرا بیان کبھی نہ ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا اور شاید یہ میرے ایمان کی بات ہے یہ میرے دل کی بات ہے اور یہ آپ کے بھی دل کی بات ہے میں پڑھتا ہوں سارے ہوگی بند ازان کبھی نہ ہوگی بند ازان کہ جس دن اس دنیا میں ازان کی صدا نہیں آئے گی جس دن اس دنیا میں ازان کی صدا نہیں آئے گی یہاں سے وہاں تک اگلے مصرے پہ مجھے بہت دیر تک آپ کی دعائیں چاہیے بہت بہت سچا مصرہ اللہ نے کہلمایا ہے میں پڑھتا ہوں صاحب کہ جس دن اس دنیا میں ازان کی صدا نہیں آئے گی جس دن اس دنیا میں ازان کی صدا نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صدا نہیں آئے گی چوکا پڑھتا ہوں کی طرح کی طرق کی طرح بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے محبت باتوں کہ جس دن اس دنیا میں عزا کی صدا نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی اللہ تجھے ہضارت دے دے سنو بھائی چان کبھی نہ ہوگی بند رزان کبھی نہ ہوگی بند رزان کبھی نہ ہوگی بند رزان 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 ایک جوان بیٹا تقریباً پچیس سال کا پچھلے ساڑھے چھ سات مہینے سے مائب ہے ڈلی سے اس دیش کی راجدھانی سے اور اس راجدھانی کی ایک پرومیننٹ یونیورسٹی سے اتنا ہونہار بیٹا کہ وہ تین یونیورسٹیوں کا انٹرنس کا اقزام پاس کرتا علیگرڈ یونیورسٹی کا جامعہ کا اور جین یون کا اور فائنلی وہ جین یون میں ایڈمیشن لیتا ہے بھئی ایدھر کے جو دوستوں سے بدارش کروں گا کہ آپ ایک دم خاموش ہو جائیں بلکل تھوڑا سا یہ بہت ذمہ داری بہت نظمہ سے پڑھ لینا ہے تھوڑا سا کوئی شور نہ آیا آپ کا پلیز ایدھر کے لوگوں کی بجا سے زیادہ ڈسٹرمنس ہو رہا ہے پلیز دوستوں مجھے بلکل تھوڑی دیر آپ کا مند چاہیے مجھے کوئی دات نہیں چاہیے کوئی شور نہیں چاہیے اس نظم پر کیونکہ یہ نظم نعرہ نہیں ہے یہ نظم میرے آنسوں سے لکھی گئی یہ کی بارت ہے جیسے میں آپ سے باٹنا چاہتا ہوں تو تھوڑی دیر مجھے آپ کی دعائیں چاہیے صرف اس نظم پر ایک ایسی ماں جس کا پچیس سال کا بیٹا غائب ہے اور وہ کبھی جنترمنتر پر کبھی انڈیا گیٹ پر کبھی ہوم منسٹر کی چوکھٹ پر اور کبھی جینیو کے ایڈ لاغ پر بیٹھ کر کے چیخ چیت کر کے رو رو کر کے حکومت سے میڈیا سے سسٹم سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس لا دو مجھے میرا بلال واپس کر دو مجھے میرا نجیب واپس کر دو میں نظم سناتا ہوں اس ماں کی طرف سے مجھے حیرت ہے کہ اس ماں کی صدا کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی بھی ذمہ دار حسان بات کرنے کو تیار نہیں صرف اس لیے کیونکہ اس کے غیر بیٹے کا نام نجیب ہے ماں کے آنسوں کی تو کوئی ذات نہیں ہوتی نا ماں کے آنسوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا ماں کے آنسوں تو صرف آنسوں ہوتے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو تب میں ایک نظم سناتا ہوں صاحب کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی ہر مشاعرے میں اس دعا کے ساتھ اس نظم کو پڑھتا ہوں کہ اللہ یہ آخری بار پڑھی گئی نظم ہو اس کے بعد کسی مشاعرے میں اسے پڑھنا نہ پڑھے اور تو اس ماں کا بیٹا واپس کر دے میں گیا تھا اس ماں سے ملنے کے لئے میں نے روتے ہوئے تڑھتے ہوئے چیخ چیخ کر کے روتے ہوئے اس ماں کو دیکھا ہے جب میں پہلی بار ملا تھا اس ماں سے تو مجھے ایسا لگا کہ اس ماں کی جگہ اگر میری ماں ہوتی تو اگر لائب ہوئے بیٹے کی جگہ نجیب کی جگہ امران ہوتا تو کوئی اشوک ہوتا تو کوئی سشیل ہوتا کوئی راجیش ہوتا تو کیا سب ایسے بھی خاموش رہ جاتے میں پڑھتا ہوں نظم صاحب کہ سنا تھا کہ بے حق سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے بھنگی ہے بہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حق سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے بھنگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریہ سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریہ سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی ہال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی ہال میرا کوئی لاکھ دے دے مجھے لان میرا کوئی لاکھ دے دے مجھے لان میرا سنا تھا کہ بے حق سنہری ہے دلی سمندر سے خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن بھی نہ پائے تو لگتا ہے بھنگی ہے بہری ہے دلی کہ اسے لے کے واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں ہمارے دیش کے پردھان دلتری مہودہ ایک چناوی جن سبا میں کہتے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو تین طلاب کے مدے پر ان کا حق دلانا چاہتے ہیں کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں ان کے آواز کے باہر جاؤں چیز چیز کر کے چلا چلا کر کے ان سے کہوں کہ آدھر نہیں ہے نرینج دامودر موڈی صاحب اگر آپ سچ میں مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجئے نجیب کی امی کو اپنی بہن اور واپس لا دیجئے اپنے بھانجے کو تب کنا مانا کہ آپ سچ میں حق دلانا چاہتے ہیں بہنہ یہ سیاسی جملے باجی بند کرئی ہے آپ کو بھرکے کے اندر آپ کو نقاب کے اندر مسلم بہنوں کی طلب تو نظر آ رہی ہے لیکن آپ کی چوکھٹ کے باہر ایک روتی ہوئی ماں نظر نہیں آ رہی ہے یہ ڈراما بند کرئی ہے صاحب میں ہمت کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے پڑھا پے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے پڑھا پے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے صدیوں کا آمال میرا کوئی لال کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لال کے دے دے مجھے لال میرا میں آخری بدل پڑھنا ہوں آپ کی سے بنسل کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میری درہاز کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ناغ اور ناغین کی خبریں چلا کر کے اپنے نیوز روم میں بیٹھ کر کے اسے جنرلزم بھوسک کرنے والے جو پترکار ہیں انہیں روتی ہوئے ماں کے آنسوں کیوں نظر نہیں آتے صرف اس لیے کیونکہ اس ماں کا مذہب آت والا نہیں ہے کیونکہ آپ نفرت کرتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جنرلسٹ ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو صحافی ہیں میں انہیں سلام کروں گا آپ سکوٹر پہ مرسائی کل پہ خبریں تلاش کر کے اپنی جان تا روکھیں اٹھا کر کے خبریں تلاش کر کے لاتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کب جا کر دکان چلتی ہے آپ تو سلیوت ہیں لیکن جو اوپر میں تھے وہ میڈیا کے لوگ ہیں سچائی تو یہ ہے کہ وہ دکھتے دیئے کے ساتھ ہیں لیکن ہوتے ہوا کے ساتھ ہیں ایسے میڈیا والوں سے صرف ایک لمحے کے لئے گلتگو کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت کو جنرلزم کو دیموکریسی کا جمہوریت کا چوتھا فیلر مانا گیا خمبہ مانا گیا لیکن آج ہماری جنرلزم کیا کر رہی ہے ہماری میڈیا کیا کر رہی ہے سچائی تو یہ ہے کہ کبھی کبھی من کرتا ہے چیف کر کہہ دوں کہ ہمارے دیش میں جو بڑے جنرلزم ہے وہ جنرلزم نہیں کر رہے ہیں بلکہ دلالی کر رہے ہیں دلالا ایسے وقت میں ناگیم کی خبرے نظر آتی ہیں جھوٹھی خبریں چلاتے ہیں ایسے وقت میں میرا من کرتا ہے کہ میں چیف کر کے بولوں کہ انہیں ایک ماں کے آسو کیوں نظر نہیں آ دے علاقہ یہ وقت مشکل ہے یہ بولنا تلوار کی نوٹ پر چلنے ریسا ہے لیکن مجھ کو ظالم کا قرآتار نہیں لکھ سکتے کم سے کم لوگ مجھے راچار نہیں لکھ سکتے جب آپ اکھیلی پہ لیے بول وہاں کو جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے تب عمران اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ یہ ٹی وی کے انکر کہاں مر گئے ہیں میرا حسہ بول رہا ہے میرا حسے کے ساتھ اپنے حسے کو شامل کر دیجئے گا تب شاید میری آواز اور بلند بول سکے گی اور مضبوط بول سکے گی بولتا ہے عمران کہ یہ ٹی وی کے انکر کہاں مر گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں اس سے بہتر کوئی نام سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا گئی اڑی ٹی وی کے انکر کہاں مر گئے ہیں کچھ ایک لوگ ہے جنہیں سلام کرنے کا مند کرتا ہے سلام کرتا ہوں رویش تمہار کو جس نے ایک دین اس ماں کے آنچوں کو اپنے ٹی وی چینل پر جگے دی سلام کرتا ہوں نساز شرما کو جس شخص نے اس ماں کے درد کو بلاغ میں لپنے کی کوشش کی سلام کرتا ہوں چنندہ انگلیوں پر گنے جانے لائک ایسے لوگوں کو ورنہ صاحب سارے کوئے میں بھان پڑی ہوئی ہے میں بول رہا ہوں کیونکہ میری اپنی ذمہ داری ہے اور بولوں گا جب تک سانس چلتی رہ گئے انشاءاللہ بولوں گا کیونکہ اللہ نے شاید اسی کام کے لئے چنا ہے اسی کام کی ذمہ داری ہے میرے حصے میں میں اس میں یہ بولوں گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ کھولا جائے گا جو اس بات تو سوش ہے ہم سے لپ نہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا ہم توپانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں کاتھیل کو مرتے دون تر کاتھیل ہی بولا جائے گا کاتھیل کو مرتے دون تر کاتھیل ہی بولا جائے گا کہ یہ ٹی وی گینگل کہاں مل گئے ہے یہ گانہی کے بندل کہاں مل گئے ہے میری چیز اور میری فریاد کہنا یہ صاحب سے اقما کی رودات کہنا میری چیز اور میری فریاد کہنا یہ موڈی سے اقما کی رودات کہنا کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے سمیٹھئے گا آپ نے غصے کو اور چوتھے مصرے میں پہنچا دیئے گا آپ نے ایسی کمرے میں سوئے گئے ان تک تاکہ ان کی نیند میں ایک ماں کے آنسوں کی وجہ سے خلل پڑ سکے میں پڑھتا ہوں صاحب کہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نفرت کی دیوال چھت بہن جائے ہے ایک ماں کے عشقوں کا سیلاب صاحب ہے ایک ماں کے عشقوں کا سیلاب صاحب کہیں آپ کی سلطنت بہن جائے کہ وہ جڑسا گیا ہے گلستان بطن کا ظلم اس سے پہلے بھی تھا زیادتی اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی تھی لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے یہ پہلے نہیں تھی اس کے خلاف لڑنا پڑے گا اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی اس کے خلاف اس ملک کے تمام امن پسند لوگوں کو ایک جو ٹھو کر کے صرف مسلمان کی بات نہیں کرنا میں اس ملک کے تمام امن پسند لوگوں کو ایک جو ٹھو کر کے آگے آنا پڑے گا کیونکہ اجڑسا گیا ہے گلستان بطن کا نہیں تو یہ بھارت تھا خوشحال میرا کوئی لاکے دے دے مجھے لاند میرا کوئی لاکے دے دے مجھے لاند میرا بہت شکریہ بہت بہت پادے تھوڑا سا بس مطلبی شائد بچا ہوا ہے اور مجھے مجھے ھوک میں دیا جا رہا ہے کہ مجھے ہونک کے چوار سلوڑے ہیں مجھے ہونکوں کو بہت سای جے ہاں آپ آپ کا خطہ ہونک ہے میں وہ سا بھی بزثہ بہت سنا دوں گا مجھے سنا دوں گا اور بھی کچھ سنا دیں ہا لگے لگے آپ ہیں تو نہیں نہیں لگے منہ چلی رنجان حضراتِ قرآمی آپ سمجھ رہے ہیں حضراتِ قرآمی اور کتنا ہمیں برباد کرو گے ہم نجیب کا ماتم کرتے ہیں تو ہمیں توفے میں منحاز سونک دیا جاتا ہے ہم منحاز کے نام کرونا روتے ہیں کہ ہمیں توفے میں اخلاق دے دیا جاتا ہے ہم اخلاق کے لئے روتے ہیں کہ ہمیں کتاروں میں بینک کی لائنوں میں لگا کے ایک سو پرچیز سے زیادہ موتوں کا توفہ دے دیا جاتا ہے ہم اس کے لئے بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمیں توفے میں پہلو خان سونک دیا جاتا ہے ہم اس کے لئے بھی روتے رہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پرچیز چھپیز جوان شہید ہو جاتا ہے اور ہم چھپ رہتے ہیں ایک شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولے میں بولتا ہوں صاحب کہ اور کتنا ہمیں برباہ کرو گے صاحب کیا ستم اور نیائی جا کرو گے صاحب کیا ستم اور نیائی جا کرو گے صاحب خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب اور کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے نوٹ بندی سے ڈراؤنا ہمیں ہم وہ ہے اب اُڑ جائے گا ایک شخص کہاں کہ نوٹ بندی سے ڈراؤنا ہمیں ہم وہ ہے ڈراؤنا ہم نے ہی رکھتے ڈراؤنا ہم نہ ہی رکھتے ڈراؤنا ہم نہ ہی رکھتے کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے توہاری ترہا سے نبرت کا من نہیں رکھتے نوٹ پر جی سے ڈراؤنا ہمیں ہم وہ ہے زکاة دیتے ہیں ہم کالا دھن نہیں رکھتے ہم نہیں رکھتے آخر میں دھائی تین منٹ کے ارزمان کو نہیں اور سماتا ہوں ہم نہیں وہ جو فرمائشیں ہیں کو سناتوں کا لیکن نہیں سن لیتے زیادہ اچھا رہے ایک نئی نظم سناتوں سے فرمائش کے نظم سناتوں چونکہ یہاں پر آجہ صاحب بیٹھے ہیں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایک ایسی نظم سناوں جو بہت اہمیت رکھتی ہو کسی نے ایک شیر کہا کہ قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی لیکن بدا نہ ہو سکی بیٹی پسان کی موقع پڑا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگا دی دوستان کی میں یہ نظمات کون لمحوں میں سنا رہا جب ہمارے دیش کا پردھان منطری تمام پروٹوکال توڑ کر کے ائرپورٹ جا کر کے بنگلہ دیش کی پردھان منطری شیخ حسینہ کو ریسیب کر کے پلکوں پہ بٹھا کے لے کے آتا ہے پچاس ہزار کرون روپے تک قرضہ دیتا ہے بنگلہ دیش کو لیکن اپنے گھر سے دو کلومیٹر دور جنتر منطر پر ننگے بیٹھے ہوئے پیشاک پینے کو مجبور کسانوں کے لیے ایک پھین کرنے کی فرصت نہیں ہے اس کے پاس تب ہم ہم یہ نظمات کرنا ہے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے اس پارٹی کے بہت بڑے بڑے پروکتہ غریبی مٹا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گا بھاشاں دے رہے ہیں اور راجپت پر جہاں 26 جنوری کو جھانکی نکلتی ہے اس راجپت پر ہمارے دیش کا اندادہ کسان ننگے لوٹ رہا ہے لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں ساہر غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں جو خود دولت کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے ناٹک کرتے ہیں آپ لالبتی ختم کر دی جائے گے لالبتی ختم کر دی گئی پندرہ سال مکھے منتری رہنا پھر تین سال پردھان منتری رہنا یعنی اٹھارہ سال اچھیک لالبتی میں گھومنے کے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ عام آدمی کو لالبتی سے چڑھ ہوتی ہے تو لالبتی بند کر دینی چاہے کمال کا عام آدمی سے جڑا ہوں ہے صاحب میں ایک نظم سناتا ہوں آپ پر ایک انتام ہے کہ آپ مذہبی شیروں پر مذہبی نظموں پر بہت داد دیتے ہیں لیکن ایک ایسی نظم ہے جو اس ہندوستان کی آتما سے جڑی ہے روح سے جڑی ہے اس پر آپ کی دعائیں مانتا ہوں پڑھتا ہوں صاحب کہ جنتر منتر پر بیتھا ہے بھوکے پڑے کسان کو جنتر منتر پر بیتھا ہے بھوکے پڑے کسان کو نیر بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو جنتر منتر پر بیتھا ہے بھوکے پڑے کسان کو جنتر منتر پر بیتھا ہے بھوکے پڑے کسان کو کہ ستہ پر قابض کسان کے سپنوں کے ہر تیارے لو ستہ پر قابض کسان کے سپنوں کے ہر تیارے لو اور خود کشی کرنے کو مجبور ہے کتنے سارے لو موڈی جی تو دان دے رہے مغلہ دیش بھوٹان کو نین بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو نین بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو پچاس ہزار کرون کا قرضہ کیوں؟ جب میں تہہ تک گیا تو پتہ دھلا کہ بھنگلہ دیش کو اس لیے پچاس ہزار کرون کا قرضہ دیا گیا کیونکہ اڈانی بابو کا پاور پروجیکٹ لگ رہا ہے وہاں پر پاکستان میمان لینڈ کیا تھا نا ایک دن بینا کسی پروٹوکول کے بینا کسی پہلے کی خبر کے پہنچ گئے تھے میمان بن کے کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی پاکستان میں بھی پاور پروجیکٹ لگ رہا ہے لیکن بھکتوں کو لگ رہا ہے کہ ساہب تو دیش بھکتی نبھا رہے ہیں بہت بند پڑھتا ہوں سبھا کہ راشترواد کی اس رفیم کا کیسا گورک دھندہ ہے آمیر بھائی نہیں بھائی اب یہ چینل کی اندفیو میں مجھ سے کہا گا کہ عمران صاحب آپ حکومت کے خلاف بغاوت والے شیر پڑھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ایک حکومت کے خلاف زیادہ کیوں بولتے ہیں میں نے تیس سیکنڈ کے بعد انہیں بتائی میں نے کہا کہ ساتھویں میں آٹھویں میں پڑھتا تھا تو میرے گاؤں میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور اس کا نام تھا شریقان ہم دونوں ساتھ بارہ کلومیٹر اسکول جاتے تھے سائٹر چلا کے چھے کلومیٹر میں چلاتا تھا چھے وہ چلایا کرتا تھا وہ ٹیفن لے کے جس دن جاتا تھا اس دن میرے گھر سے مجھے ٹیفن نہیں ملتی تھی اس کی ٹیفن میں میں کھاتا تھا کسی دن میں لے کے جاتا تھا تو وہ کھاتا تھا ہم دونوں لوگ ساتھ بھلی ڈنڈا کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے گھر سے چھپ کر کے باگ میں جا کر کے اور اس کے بعد جب اپو بہت دیر گھر میں مجھے نہیں پاتے تھے تو تلاش شروع ہوتی تھی سب کی شروع ہوتی ہوگی اور جہاں پھکڑ میں آتے تھے وہی پھٹائی شروع ہوتی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے تھپڑ میرے حصے میں آتے تھے اتنے ہی تھپڑ شرکانت کو بھی پڑھتے تھے کبھی اس کے پتا جی تلاش کے پاتے تھے تو جتنا اسے مارتے تھے اسنا مجھے بھی مارتے تھے لیکن آج اگر وہی ایک تھپڑ میرے ابو شرکانت کو مار دیں گے تو وہ تھپڑ کب ہندو مسلمان کے سانچے میں ڈھن جائے گا پتا نہیں یہ نقصان کیا ہے اس ذہنیت نے ہمارے سماج کا یہ نقصان کیا ہے ان کی سیاست نے ہمارے سماج کا کہ آج ہم ساتھ بیٹھے چائے بھی پیتے ہیں تو تھوڑی دیر میں احساس ہو جاتا ہے کہ کون ہندو کون مسلمان میں شہرے سے مسلمان نہیں لگتا میں ٹرینوں کے فس کلاس میں سفر کرتا ہوں میرے موبائل پہ ساجد بھائی کون آتا ہے اور جب میں جواب میں والیکم السلام کہتا ہوں تو میرے آس پاس کی سواریوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی شکن بتاتی ہے کہ اس سیاست نے کیا نقصان کیا ہے ہمارے ملکہ میں بورڈنگ پاس لے کر کے ارپورٹ پہ کھڑا رہتا ہوں سیکیورٹی چیک کے لیے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بورڈنگ پاس لے کر کے جب سیکیورٹی چیک کے لیے ارپورٹ پہ کھڑا رہتا ہوں تو بورڈنگ پاس پر میرا نام محمد عمران پڑھنے کے بعد جو سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ میرے جسم پر بڑھ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کی سیاست نے ہمارے ملکہ کیا نقصان کیا ہے میں اس لئے اپنی ذمہ داری سے سمجھتے ہوئے بات بول رہا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم سے آخر کیا انگلیتے کرتے ہوا ہمارے ہاتھ میں آپ سروت تھماتے ہو تو مستاد عمجد علی خان بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ قبلہ تھماتے ہو تو مستاد جاکیل تین بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ شہنائی تھماتے ہو تو مستاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ کرکٹ کا بلہ پکڑاتے ہو تو مرفان پتھان یوسف پتھان سہیر خان اور رحمت شمی بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ تینیزی کا ریکٹ پکڑاتے ہو تو ہماری بیٹیاں سانیاں بن جاتی ہیں ہمارے ہاتھ میں جب آپ میوزک پکڑاتے ہو تو ہم اس دیش کو آس کر دلوانے والے ایاد رحمان ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جب آپ سائنس ستھماتے ہو تو ہم اس دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن جاتے ہیں چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑک رایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی بن جاتے ہیں but it's a black it's a black جس طرح کے سپیکٹرم ہوتا ہے تردھنوش ہوتا ہے اس کے کئی سارے رنگ ہوتے ہیں اس کے اردگرد ایک رنگ کالا بھی ہوتا ہے آپ ہمیں اس کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں ہماری زندگیوں کے جو خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے ہم اس ملک کی درقی میں شانہ وشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پر یقین کر کے تو دیکھئے میں تمام لوگوں کی سمکتاری لیتے ہوئی ہے میں بات کہنا ہوں کہ ہمیں یقین کر کے تو دیکھئے میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ راسترباد کی اس عفیم کا کیسا گو رکھ تھندا ہے جی کرتا ہے چیت کے کہتوں دیش کا مکھیا اندھا ہے جی کرتا ہے چیت کے کہتوں دیش کا مکھیا اندھا ہے دو پہلے میں باتتا ہے شمشان کو قبرستان کو مبھلا کیسے آتی ہے میرے ہندسکان کو شکریہ بہت محبتیں بہت سارا پیانا